خیلو دوستو زندگی میں سفلتہ تو ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہی ایک ہوں گے لیکن سفلتہ بانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے جیون میں کوئی لکش بنائیں اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے جیت وڑ محنت کریں دوستو لکش بنانا تو آسان ہوتا ہے جو کوئی بھی بنا سکتا ہے لیکن جو اس لکش کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری محنت کرتا ہے صرف وہی انسان لکش کو حاصل کرتا ہے اور اصل میں وہی سفل انسان کہلاتا ہے اس کے لیے کچھ لوگ سپنے بھی دیکھتے ہیں اور زندگی میں سپنے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سپنے دیکھنے سے ہی ہمیں اس لکش کو حاصل کرنے کی ہمت بھی ملتی ہے لیکن صرف سپنے دیکھنا کافی نہیں ہے کیونکہ دوستو سفلتہ اپنے آپ ایسے ہی نہیں ملتی اس کے لیے ضروری قدم بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور محنت کرنی ہوتی ہے کیونکہ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا دوستو آپ سوچو کوئی ایسا طریقہ مل جائے جس سے آپ بینہ محنت کے سفلتہ حاصل کر لیں تو یہ وچار آپ آج ہی اپنے دماغ سے نکال دیں ساتھ ہی آپ اپنے کسی بھی کام کو آگے کے لیے نہ ٹالیں بلکہ اسے اسی سمع کر کے ختم کریں کیونکہ اگر آپ زندگی میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کا کام کل پر ٹالنے جیسی اپنی عادت کو جلدی بدلنا ہوگا کیونکہ ایسی عادت آپ کو سفلتہ سے دور لے جاتی ہے اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ سفلتہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پلک جھپکتے ہی ہمیں مل جائے گی سفلتہ ہمیں تب ہی ملتی ہے جب ہمارا اس کام کے لیے پیار ہوتا ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی کام کیوں نہ ہو آپ جس بھی شیطر میں سفلتہ پانا چاہتے ہیں اس طرف آپ کا پیار اور پورا جنون ہونا چاہیے تب ہی آپ سفلتہ کو حاصل کر پائیں گے کیونکہ جب آپ کسی کام کو صرف نہ ماتر سے نہ کر کے بلکہ پیار سے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کا ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ہمیشہ سفلتہ ہی ملتی ہے اس کے لیے آپ سفلتہ لوگوں کے ادھارن بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بھی کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں ہمیں امید ہے یہ سبھی باتیں آپ کے ضرور کام آئیں گی اور آپ سفلتہ ضرور حاصل کر پائیں گے دھنیواد